اگر ہم دبائی میں ٹاپ انویسٹرز کی بات کریں تو انڈیا سب سے اوپر اور پاکستان یا پھر دوسرے کنٹریز ہیں لیکن انڈیا اور پاکستانی سے بڑھ کر یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کنٹری یا پھر نیشنیلٹی کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی پاکستانی یا انڈیا نہیں یہاں پہ اتنا زیادہ انویسٹ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہیں دیکھیں چار سے پانچ فیکٹرز میں بیسک آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے ان فیکٹرز کی جو اٹریکٹ کرتی ہے انویسٹرز کو کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں دیکھیں سب سے پہلے قوالٹی آف لائف اگر ہم دبائی کو سیم لائک جس طرح سے ویری ویری ایڈوانس ویرجن آف ممبائی یا پھر لاہور کہیں تو بلکل یہ بجا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آئیں بھی پاکستانی انڈیا کی نمبرنگ بہت زیادہ ہے اور وہ یہاں کی لائف کو کلچر کو انویرمنٹ کو یہاں کی جو ہم اہنگی ہے ڈیورسیفیکیشنز ہے ڈیفرنٹ نیشنیلٹیز کی وہ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اپنا دوسرا گھر نہیں پہلا گھر اس لئے تو یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایکانمی یہاں کی گورنمنٹ گورنمنٹ کی جو اٹریکٹیو شاندار پالیسی ہیں یہ سارے فیکٹرز وجہ بنتے ہیں یہاں پہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے اور اسی وجہ سے انویسٹرز یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ریل سٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ کافی گروہ کر رہی ہے کانٹینیویسلی کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اور سپلائی اگر جتنے بھی زیادہ ڈیویلپرز ہیں لیکن وہ رائٹ ناؤ ڈیر ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹ سیٹسفائی دن نیڈز آف ریل سٹیٹ کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے کانٹینیویسلی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ریل سٹیٹ مارکیٹ یہاں پہ کافی سٹیبل ہے کافی اپریشیٹ ہو رہی ہے کافی آپ کو ریٹرنز بہتر مل رہے ہیں اور آپ کی پراپرٹی گروہ کر رہی ہے اگر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبر پر رابطہ کریں آفس ویزٹ کریں انشاءاللہ we will share with you the best investment opportunities thank you so much for watching